شومنگل اس کی ایوریج پچھلے دس میچوں میں تقریباً اسی کی ہے احمد آباد گونجتا ہے اس کے نام سے میں سمجھتا ہوں جب شومنگل آکے بیٹنگ کرے گا تو احمد آباد میں اس کے نام کے نعرے لگیں گے اور وہ جو جذبہ ہے نا وہ اس کو پچھ کے اوپر سکور بنانے پر مجبور کرے گا اب میچ بھی دیکھو نا احمد آباد میں ہے بھائی وہ تو کینگ ہے وہاں کا شومنگل کو ڈینگی ہوا تھا اب وہ پریکٹس پہ آگیا کیا میں نے اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا کہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں تو میں نے پہلی بھائی میں نے اپنے دوستوں پر شرط لگا دیا کہ بھائی انڈیا نے میچ ڈن اینڈیا کا ڈبل سینچری ہے یہ شومنگل کی اپننگ کین کس رو ہوں گے فیلال انڈیا کی تھوڑی سیدھا ہے انڈر کین کے پاس اچھی ہے ان کے ابھی ایک فرم میں پاکستان کی فرم میں نہیں ہے پریکٹس کرتے دیکھا ہو بھائی میں کہتا ہوں پاکستان کے بولر اس ٹیم ہمارے پر نصیب نہیں نا ہمیں کوئی نہیں اس سے بچا سکتا ہے سہین ہے تو سہین ہے بھی اوہ یار وہ کر کیا رہا ہے اب میچ بھی دیکھو نا احمد آباد میں ہے بھائی وہ تو کینگ ہے وہاں کا اسلام علیکم علیکم اسلام سر چودہ اکتوبر کو صرف ایک دن رہ گیا ہے شومنگل کی واپسی ہو گیا ہے آپ دیکھیں انڈین بیٹنگ کتنے فرم میں ہے کونسے ٹیم فیورڈ نظر آ رہی ہے اب شومنگل آ رہا ہے اس کو نا اس وجہ سے اکھلائیں گے کہ اس کے پاس صرف احمد آباد گرونڈ میں اس نے پندرہ سو دو ہزار رنز کی ہیں پچھل دو ہزار دو سالوں میں اس وجہ سے اس کو اکھلائیں گے کیونکہ کئی چیزوں کی بندیز نے کوئی چیزیں فیرورٹ کلائی جاتی ہیں اس کا وہ گرونڈ اور اس گرونڈ میں اس نے رجنی ٹرافیکے ایرانی ٹرافیکے وی جے ہزارے بڑی بڑی ٹرافیوں کو اس نے دو ہزار سے اوپر سکور کی ہیں اس کا فیورٹ گرونڈ ہے وہ کہتا ہے مجھے وہاں پر کھیلنا بھی پسند کرتا ہے اس علاوہ وہ گجرات ٹائنٹنز میں آیا وہ بھی اس کی ٹیم ہے تیاری پوری ہے ویرات کولی بھی ریڈی ہے روحیت شرما بھی بہت اچھا کھیلنے کے لیے ریڈی ہے شوبم گل بھی آگیا ہے مطلب شوبم گل بھی آگیا ہے اور وہ پاکستان کی تیاری کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ دکھائے گا اپنی بیٹنگ سے پاکستان کو دکھائے گا کہ اس کی کتنی تیاری ہے اور میں اگر بتاؤں تو بمرا کی بولنگ بھی ریڈی ہے جدیجہ بھی بہت اچھا پرفارم کرے گا اور جو دیکھیں نا اسٹریلیا جیسی ٹیم کچھ نہیں کر سکی آہ ویسے تو آج کے میچ میں بھی نہیں کر سکی ساؤت افریقہ کے خلاف لیکن جو 14 اکتوبر کا میچ ہے اگر تو بھارت نے پہلے بیٹنگ کر لی تو مجھے لگ رہے ون سیڈیڈ میچ ہو جائے گا پریکٹس کرتے دیکھا ہو بھائی میں کہتا ہوں پاکستان کے بولرز اس ٹیم امر پس نسیم نہیں ہے ہمیں کوئی نہیں اس سے بچا سکتا ہے سہین ہے تو سہین ہے بھائی او یار کر کیا رہا ہے اب میچ بھی دیکھو نا احمد آباد میں بھائی وہ تو کینگ ہے وہاں کا مجھے تو ڈبل سینجریز کی نظر آ رہی ہے میں تو بھائی اس دن پاکستان کی شرٹ میں نے پہننی نہیں ہے مجھے کوئی ویب سیٹ بتائی جانس انڈیا کی شرٹ ملتی ہے اور میں بھائی انڈیا کو سپورٹ دوں ملکل امید نہیں ہے اپنے ٹیم سے کوئی امید نہیں ہے اپنے بولرز کیا کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا بھائی اور حسن علی کو تو جو روحی شرما نے کوٹنا ہے جو سارے پلیئروں نے کوٹنا ہے ہمیں تو بھائی ان کے چھوٹے سے چھوٹے پلیئر نے مارنا ہمیں مجھے تو باکستان میچ ہارتا رہا رہا ہے انڈیا کی بیٹنگ لینڈ کے ناؤں ہوا آپ کو سر شومنگل روحی شرما وراد کولی اشن کشن ہاردک پانڈیا اور اشوین ہے کتنی بڑی بیٹنگ لینڈ کے پاس پاکستان کی گنوائی مجھے میںسےری چیفیا تھی میں کہا یہا آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان انڈیا کا م permett وہ ایک جنگ ہے یہ کیا상 катال بوال کے ساتر کھلی جاتی ہے جنگ پاکستان انڈیا کا من افکتہ ہے دنیا کا سب سے فیورٹ مائچ ہے بھائی اور دیکھیں احمدہ باد کے اندر نا خالش منگل وانکا کینگ میکر نہیں ہے گھئی آپ کا ویراد کولüd بھی وانکا کینگ میکر ہے اردک پانڈیا بھی ہے ان کے سارے پلئر احمد آباد کے گنگ میکر ہے اور ان لوگوں نے میچ بھی پاکستان کا دیکھو کھاں پر رکھ دیا بھائی مجھے فائٹ نظر ہی نہیں آ رہی بھائی میچ جیت رہی انڈیا نے یہ مجھے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں چار سو پانچ سو سکور پڑھ جا نا پاکستان کو جس طرح کی ماری ماشاللہ سے بولنگ لائن ہے پانچ سو سکور ارام سے پڑھ رہا ہے دنیا کا فاسٹس پیسر کیا کہہ رہے ہوا کیا کیا لوگ نے میچز میں کیا تو کچھ بھی نہیں جب ان کے خلاف نہیں کیا تو انڈیا کے خلاف کیا کر لینا پاکستان کے دو تین بیٹسمن اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جو ان لوگ نے کر رہا تھا وہ کر لیتے الحمدللہ وہ تھوڑا بہت کھیل لیتے ہیں لیکن جب ہمارا بابا رازم کیپٹنسی کے اندر رہ کے اس سے نہیں پرفروم ہو رہا ویرات کولی جیسا پلیئر آ کے کر رہا دو سال کے بعد کم بھائی کو اس نے ایسا کیا کہ اس کا ڈاؤن فول جا ہی نہیں رہا شومن گل کو ڈہنگی ہوا تھا اب وہ پریکٹس پہ آ گیا میں نے اللہ کی قسم جب اس کو میں نے دیکھا رہا کہ وہ پریکٹس کر رہا ہے تو میں نے پہلی بھائی میں نے اپنے دوستوں پر شرطہ لگا دیا کہ بھائی انڈیا نے میچ دن انڈیا کا ڈبل سینچری ہے یہ شومن گل کی لیکن بھارت اگر پہلے کھیل گیا روحید کی بھی سینچری ہو گئی ادھر ویرات کولی سینچری مار گیا شوبم گل دو میچ نہیں کھیلا کر تین میچوں کا سکور ایک میچ میں پاکستان کے اوپر کر گیا تو سر پھر چار سو ساڑھے چار سو کون روکے گا بھارت کو اتنا تو کری جائے گا بھارت میں پاکستان کی تیاری پوچھ رہا ہوں سر یہ میں بتا رہا ہوں نا پاکستان کی مار کھانے کی تیاری سر اور کیا تیاری ہوگی ادھر ہر کوئی تو بابر آزم ادھر سے جاتے کہتا ہے میری پرفومنس کے بارے میں نہ پوچھو میں پچھ پہ دکھاؤں گا یہ کھٹ کھیلی کیچ مطلب یہ پرفومنس مطلب یہ پرفومنس دکھانے کے لئے چودہ اکتوبر کو بھی مجھے لگ رہا ہے یہ نہ ہو کہ وہ بھونا بول کرا دے تو سیدھا ویرات کولی کے ہاتھ میں پرفومنس مطلب پرفومنس ثابت نہ ہو جائے ویرات کولی تو ایسی کیچ نہیں چھوڑتا تو میرے خیال سے جو ہے نا بڑے سمل کے کھیلنا چاہیے ان کو پرفومنس کہنے سے نہیں پرفومنس دکھانے سے پتا چلتا ہے کہ اس کی کتنی پرفومنس ہے احمد آباد گونجتا ہے اس کے نام سے میں سمجھتا ہوں جب شبم گل آ کے بیٹنگ کرے گا تو احمد آباد میں اس کے نام کے نعرے لگیں گے اور وہ جو جذبہ ہے نا وہ اس کو پچھ کے اوپر سکور بنانے پر مجبور کرے گا مطلب وانش ایڈل میں نظر آ رہا ہے آپ کو سر دیکھیں ابھی تک تو ایسا ہی ہے لیکن اگر حسن علی کی بولنگ اچھی ہو گئی یا ویسے سننے میں آ رہے شاہین افریدی جو ہے وہ انفٹ ہوا ہے اگر وہ اس کو کھلا لیتے ہیں یا وہ کھیلتا ہے اور اچھا پرفوم کر جاتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ ہے لیکن اگر سٹیٹس کے اوپر اور پرانے پاسٹ سٹیٹس کی بات کی جائے اسٹریلیا جیسے ٹیم کو جس ٹیم نے زیر کر دی ہو جو ورلڈ کپ کے لیے مطلب جو ورلڈ کپ پورا وہ پورا منٹلی تیار ہیں ورلڈ کپ ہمارا ہی ہے اور ہم نہیں لے کے جانا ہے تو اب پاکستان کو ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کہا جاتا ہے نا بابر آزم جو ہے وہ ویرات کولی پاکستان میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں سر مزا تب ہے وہ انڈیا کی گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے تارے دکھائے ان کو سینچری مارے تو پھر ادھر سے میں بھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں ہاں بھئی وہ واقعی ویرات کولی ہے انڈیا کے دیکھ خلاف دیکھنا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سب بھی پمٹ اپ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ دچیں اڑا دیں گے انڈیا کی انشاءاللہ دیکھ لیں نمبر ون بیٹنگ ہے روحی شرم ان فوم آیا ہوئے آپ نے دیکھا پچھلے ایش شیک اپ کے اندر انڈیا نے پاکستان کے کیا حال کیا تھا میری بات سنیں اگر انڈیا کا روحی شرم ہے ہمارے پاس چیمپین بولر حریس ہے چیمپین بولر شہین ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت اچھے سپینرز ہیں شہداب ہے ہمارے پاس اللہ الحمدللہ شہداب کامبائی کر رہا ہے اور انشاءاللہ مید ہے کہ انڈیا کے خلاف بہت اچھا فارم کریں گے انشاءاللہ ٹاف ٹائن دے گے ہم انڈیا کو انشاءاللہ یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ انڈیا ایک خطرناک ٹیم ہے بیٹن لائنپ کیا کمال ہے پڑھ مجھے لگتے رہا ہے انشاءاللہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے ابھی تک امید لگائی ہوئے ہیں نہیں انشاءاللہ جیتیں گے جیتیں گے انشاءاللہ ہماری طرف سے ٹی وی نہ ٹوٹ جائیں جیتے ہیں ہم امید لگا گے باتے ہوئے ہیں نو نیوڑ جس ٹیکی ٹیزی انشاءاللہ ہمارے لئے انڈیا کی طرف سے مجھے میرا خیال ہے کہ جسپی بلومرا تھوڑا سا ہوں گے اور بیٹنگ میں بیٹنگ میں ویراد مجھے پہلے پتہ سا بیٹنگ بولو گے جی ویراد پتہ ہے آپ کو لیڈینڈا دنیا مانتی ہے اسے وہ بھی ٹیم جیتے ہیں پہلے بیٹنگ چوز کر رہے یا بولنگ چوز کر رہے دیکھیں بڑے میچ میں نام صرف پریشر کی گیم ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر جو بھی پہلا کرے جس کی پہلے باری آئے گی نا وہ میچ میں ہوگا ساٹھ پرسینٹ باقی رہ گا فورٹی پرسینٹ بارش تو مکان ہے نہیں را ہونا نہیں ٹھیک ہے چاریس پرسینٹ آ جائے گا جو پہلے بیٹنگ کرے گا وہ ساٹھ دس پرسینٹ اس وجن سے زیادہ آ جائے گا کیونکہ بعد میں چیس میں نا ہوتا ہے کہ ایک آور میں آٹھ رہ گیا ایک آور میں دس رہ گیا ایوریج کے ساپ سے سکور رہ گیا پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اس میں نا پہلے بولیں تیس او بنوں میں بھی سو سکتا ہے بیس او بنوں میں پھر دو سو بھی ہو سکتا ہے تین سو بھی ہو سکتا ہے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ پانس او گا پانس او گا آج تک ہو گا ہے کسی ونڈے کی اسٹری میں ہو گا ہے صرف وہ ایک دفعہ انگلینڈ نے ہمیں کیا ہے تھوڑہ سے زیادہ نہیں وہ چار سو چھتالیس وہ بھی سو جا سے کیا تھا انہوں نے کہ وہ پاکستان نے ان کے دو کیجھ کی وجہ سے ایک اوپنر یہ ہے جو دوسری سائیڈ پہ ہے وہ اس کے علاوہ پاکستان کے سارے فارم میں نظر دونی آرہے آپ کے کام بابر آدم کی پر مجھے پیشلے دو مجھے ایک میں پانچ پہ اوڈا ایک دوسرے دیر کی دس پہ اوڈا ہو گئے وہ اپنا سو دو سو لکھوا کے آیا ہے اوپر سے اس کو کوششی کبھی آرنا بھی ہے وراد کو لی کے اپنے بچپن میں ساتھ لے کے آیا تھا سو مانگل کی پرومنس دیکھ لیں روحی شرمہ دیکھ لیں حردک مانی دیکھ لیں آپ کو میں بتا ہوں انڈیا کی بیٹنگ لینگ گناہ ہو آپ کو شبنگل روحی شرمہ وراد کو لی اشن کشن حردک پانڈیا اور ایشمین کتنی بڑی بیٹنگ لینگوں کے پاس پاکستان کی گناہ ہیں ان کے پاکستان جو بھی کھیلے ہوئے ہیں بابر آدم کے علاوہ ان کے جو انڈیا کے سب اکلاڑوں کے پہلے پندرہ پندرہ میچوں میں سکور بتائیں پندرہ وراد کو لی کا روحی شرمہ کا یہ سبھی کے نام آپ نے لے لی ہے نا ان کا بھی مجھے نیٹ پہ ابھی دکھائیں ویڈیو بان رہی ہے آپ کی ان سبھی کے پندرہ پندرہ بیس بیس میچوں میں سکور بتائیں تیرہ سے پندرہ کی ایوری نہیں ہوگی صرف کھیلنے کے ساتھ تجربہ ہوگا اور یہ بات وراد کو لی لکھوا کے نہیں آیا وراد کو لی نے یارہ سو وہ بھی دن دیکھیں اوپننگ کن کس رو ہوں گے فیلال انڈیا کی تھوڑی سیدھا پاکستان میں میرے خیال کن کے پاس اچھے ہیں انڈیا ہے پاکستان یہ بتاؤ مجھے ان کے ابھی ایک فرم ہے پاکستان کی فرم میں نہیں ہے شمن گل اس کی ایوریجن پچھلے دس میچوں میں تقریباً اسی کی ہے اسی کی فیفٹی کی نہیں ہے پچھلے دس میچوں کی بات کر رہا ہوں اسی کی ہے وہ اسی کی وجہ سے اس نے آگے کھیلنا اللہ کہ پچھلے میچ میں شانٹ کشن بورا نہیں کھیلا ٹھیک ہے لیکن اس کو باہر بیٹھنا پڑتا ہے اس نے ایک میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف دو سو بھی کیا تھا کے لیے میچ میں وہ بھی باہر بیٹھا تھا اور کھیلا کون تھا شمن گل کیونکہ شمن گل اسی کی ایوریج سے کھیل رہا اس نے دو سو کیا پندرہ بیس منچوں کے بعد وہ ٹپ ٹائم دے گا پاکستان کو شمن گل دیکھیں پہلے داسوں میں میچ ہے لیکن میں پاکستانی ہوں پہلے میں پاکستان کی سپورٹ کروں گا پھر انڈیا ہے کیونکہ وہ مجھے ان کو کھیلنا نا وہ کھیلتا دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے تو میں ان کا بھی سارا میں دیکھتا ہوں اور پاکستان کا بھی سارا میں دیکھتا ہوں